یہ ہیں دوستو کھننا جی ان کو ڈیٹا اینٹری کا ورک کرنا ہے بٹ اس کے بارے میں ان کو بلکل بھی نولیج نہیں ہے اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا اینٹری کا کام بہت کٹھن ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کمپیوٹر کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں کی اچھی نولیج ہونی ضروری ہے تو اسی طرح کھننا جی کے من میں بھی بہت سارے سوال ہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹائپنگ نہیں آتی میری ٹائپنگ سپیڈ بہت کم ہے تو کیا میں ڈیٹا اینٹری کا کام کر سکتا ہوں اتنا سارا ڈیٹا کہاں سے آئے گا کون دے گا مجھے ڈیٹا اینٹری کرنے کے لیے کون سے سوفٹیر میں مجھے ڈیٹا اینٹری کرنی پڑے گی مجھے تو کوئی سوفٹیر چلانا نہیں آتا کون سی لینویز میں ڈیٹا اینٹری ہوتی ہے کیا اس کے لیے مجھے انگلیس کی اچھی نولیز ہونی ضروری ہے فاسٹ ڈیٹا اینٹری میں کیسے کر سکتا ہوں کیونکہ میری ٹائپنگ سپیڈ تو بہت سلو ہے ڈیٹا اینٹری کے سمیں کیا کیا پروگلمز میرے سامنے آ سکتی ہیں اور ہنڈرڈ پرسنٹ ایکوریسی کے ساتھ میں ڈیٹا اینٹری کیسے کر سکتا ہوں تاکہ گلتیاں ہونے کے چانسز بہت کم ہوں تو اگر دوستو آپ کے مند میں بھی کھننا جی کی طرح یہی سوال ہیں تو آپ نے بالکل صحیح ویڈیو پہ کلک کیا ہے یہاں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹا اینٹری کی جانکاری ملنے والی ہے اب دیکھئے ڈیٹا اینٹری کا جو ورک ہوتا ہے نا وہ کسی ایک سوفٹ ویئر میں نہیں ہوتا ایم ایس ایکسس میں ڈیٹا اینٹری ہم کرتے ہیں ایکسل میں ہم کرتے ہیں اون لائن بھی ڈیٹا اینٹری ہم کرتے ہیں کسی بینک میں آپ جاؤ گے تو وہاں پہ بھی ڈیٹا اینٹری کا الگ سوفٹ ویئر ہوتا ہے سوفٹ ویئر الگ الگ ہو سکتے ہیں بٹ پروسیزر جو ہوگا نا وہ ایک ہی ہوگا اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاں گا ایکسل میں ڈیٹا اینٹری کرنا آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بیسک سلو ہے یا آپ کو ایکسل کی بلکل بھی جانکاری نہیں ہے تو آپ آسانی سے ڈیٹا اینٹری کر سکتے ہو فاس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ آسانی سے اپنا ڈیٹا اینٹری کا کام فنس کر سکتے ہو بہت ساری ٹپس این ٹرکس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ ڈیٹا اینٹری ورک سکھانے والا ہوں اگر آپ ڈیٹا اینٹری آپریٹر بننا چاہتے ہو تو بس یہ ویڈیو دیکھ لیسی بس یہ ویڈیو دیکھ لیسی آپ کو اچھی جانکاری مل جائے گی اور دوستو اس محنت کے لیے بس میں آپ سے امید کرتا ہوں ریڈ کلر کا بٹنہ اس پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو جرور پریس کرتے آنا تب ہی آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گی میں ہوں دیپک آپ کا دوست let's begin this topic تو یہاں دوستو آپ کے سامنے یہ ہے excel seat جہاں پہ ہم ڈیٹا اینٹری ورک کرنا سیکھیں گے اب جب آپ excel اوپن کرتے ہو تو اس میں ایک دو seat ہی آپ کو ملتی ہیں آپ یہاں سے اور بھی بہت ساری seats لے سکتے ہو اور الگ الگ seat میں الگ الگ طرح کا ڈیٹا مینٹین کر سکتے ہو یہ seat آپ دیکھو گے یہاں پہ پہ پہلے سے ہی tables بنی ہوتی ہیں کیونکہ اس software کا کام مطلب excel کا کام ہی یہ ہے ڈیٹا اینٹری کرنے کے لیے یہاں پہ بہت سارا بہت بڑا ڈیٹا ہم آسانی سے مینٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے یہ a b c ان کو بولتے ہیں columns یہ column number ہے اور یہ ہوتے ہیں row یہ row number ہے ٹھیک ہے ابھی دوستو فلال starting میں تھوڑا سا basic میں بتاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو میں نے یہ سوچ کے بنایا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا اور آپ کو ڈیٹا اینٹری کی بہت ساری نولیز چاہیے ٹھیک ہے تو جو لوگ excel کو جانتے ہیں جن کو basic نولیز پتا ہے excel کی وہ تھوڑی سی patience رکھیں آگے اس ویڈیو میں بہت ساری tips and tricks ہیں جو آپ کی بہت help کریں گی data entry work کرنے میں ٹھیک ہے سب سے پہلا سوال یہاں پہ دوستو یہ ہے کہ اتنا سارا data آپ کو کون دے گا جو آپ کو یہاں پہ enter کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں جہاں بھی آپ کام کرو گے جس بھی company میں جس بھی office میں یا کوئی online آپ آپ کام کرو گے جس کے لیے بھی آپ کام کرو گے وہ آپ کو data دے گا بہت سارا hard copy کے روپ میں جس میں سے data دیکھ دیکھ کے آپ کو یہاں پہ enter کرنا ہے یا کسی اور data entry کے software میں enter کرنا ہوگا ٹھیک ہے example کے لیے میں نے آپ کو یہ ایک photo دکھایا ایک paper دکھایا جہاں پہ کچھ data entry کے لیے information ہے اب یہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کی excel میں کون کون سے column آپ کو بنانے پڑیں گے جس سے آپ complete information یہاں پہ fill کر پاؤ تو یہاں پہ students کا data ہے تو یہاں پہ ہم columns بناتے ہیں پہلا column یہاں پہ رول number ٹھیک ہے اگلا column ہم بنائیں right arrow press کر کے cell میں آپ آگلے cell پہ ہم آگئے اگلے column پہ یہاں پہ ہمیں دینا father name ہم نے دیا اگلے column میں یہاں پہ ہمارے پاس information total fee ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس information deposit amount ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے balance تو یہ میں نے ایک school کی information کے لیے data لیا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ headings create columns بنا دی ہیں یہاں آپ دیکھ سکتی ہو یہ student name پورا آپ کو دکھائی نہیں دی رہا father name پورا آپ کو دکھائی نہیں دی رہا تو یہ columns ایسا ہو جس میں کافی کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ ہر بار اس کو نیچے مت لکھو ایسے سیلیکشن کرو ایک سیل ہے دو سیل ہے تو جیسے میں ان تینوں ویلیز کو نیچے فیل کرنا چاہتا ہوں تو بس سیلیک کر لیا ہے تینوں سیلز کنٹرول ڈی دبا دو کی بور سے تو کنٹرول ڈی اوپر جو لکھا ہو نیچے فیل ہو جائے گا کنٹرول ڈی دبانے سے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ یوز کیجئے اپنی آہ ڈیٹ اینٹری میں تو یہ اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملنے والی ہے اس کے باد یہاں پہ میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا دوں اگر مالی یہاں ایک کولم ایڈ کرتا ہوں جس میں ہمیں آدھار نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے آدھار نمبر لکھنا ہے سٹوڈنٹس کا کر دیا ہے اب آدھار نمبر آپ کو پتہ کافی لمبا نمبر ہوتا ہے تھرٹین فورٹین ڈیجٹس کا ہوتا ہے تو مالی میں یہاں پہ ایک نمبر اینٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے اینٹر کر دیا نمبر جو کی 14 ڈیجٹ کا ہے ٹویلڈ ڈیجٹ کا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طرح سے یہ آپ کو دکھائی دے گا پورا نمبر کیوں نہیں دکھ رہا بھئی ہے نا پورا نمبر دکھنا چاہیے نا اسی طرح سے یہاں پہ آپ اینٹر کرو گے نمبر تو اگر بڑا نمبر ہے تو اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گا اب تھوڑی سی میں آپ کو دے دوں اگر یہ ایکسپونینشل فارم میں آپ کو دیکھ رہا ہے نا تو یہاں پہ ڈو پوائنٹ ڈیرو ٹو ٹو یہ لکھا ہوا ہے لاسٹ میں لکھاؤ پلس ڈیون پلس ڈیون دون ہو جگہ پلس ڈیون ہے اس کا مطلب جو لاسٹ میں جو ڈیجٹ ہے نا پلس ڈیون ڈیون میں ایک جوڑ دو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ نمبر کتنے ڈیجٹ کا ہے تو یہ بارہ ڈیجٹ کا ہے ڈیون میں ایک اگر آپ کے سامنے یہ سمجھے آتی ہے کیونکہ نمبر تو پورا دکھانا پڑے گا تو آپ کو کرنا کیا ہوگا اس کیس میں آپ اپنے کولم کو سیلیکٹ کر لو پورا کولم یہاں سے سیلیکٹ ہو جاتا ہے آپ کلک کرو گے نا کولم نمبر پہ اس کے بعد رائٹ کلک کرو گے فورمیٹ سیل پہ آپ کو جانا ہے فورمیٹ سیل پہ آپ کو جانا ہے اور یہاں نمبر آپ کو ملے گا نمبر پہ کلک کر لینا ہے نمبر پہ کلک کر لیا یہاں ڈیسیمل ہمیں چاہیے نہیں کیونکہ آدھار نمبر میں ڈیسیمل تھوڑی ہوتے ہیں مطلب پوائنٹ کے بعد تو پوائنٹ ہمیں نہیں چاہیے اس میں تو یہاں سے اس کو جیرو کر دیجئے اور بس اوکے کر دیجئے تو یہاں پہ پورا نمبر آپ کو دکھائی دے گا آپ نے پورا کولم سیلیکٹ کر کے یہ اپلائی کر دیا نمبر فورمیٹ تو یہاں کہیں بھی آپ بڑا نمبر کرو گے تو وہ پروپر آپ کو دکھائی دے گا اب ایکسپونینسل فورم میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے دوستو بہت یہاں بھی ایک سمسیہ ہے سمسیہ کیا ہے آپ دیکھئے میں نے یہاں پہ ایک انٹری کر دی جو کی کافی لمبی ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ اگر اس طرح سے ایرر آپ کو ملتا ہے اگر ایکسل میں آپ کو ہیز لکھا ملتا ہے ہیز اس کا مطلب بس ایک ہی ہے سیل کی جو ورد ہے نا جو چوڑا یہ سیل کی وہ کم پڑ رہی ہے اس کو کو تھوڑا سا زیادہ آپ کر دیجئے تو میں یہاں سے اس کو زیادہ کرتا ہوں تو یہ دیکھئے اس طرح سے جو ہے نمبر آ گیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دوستو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے تاکہ آپ کو ڈیٹا اینٹری کرنے میں کوئی سمسیہ نہ ہو ٹھیک ہے اب یہاں آپ دیکھئے یہ جو ڈیٹا اینٹری ابھی ہم کر رہے ہیں نا یہ کولم وائز کر رہے ہیں یہاں ہم نے ہیڈنگز ڈالی اور اس طرح سے ڈیٹا اینٹر کرتے ہم چلے جائیں گے اگر ہم ڈیٹا اینٹری رو وائز کرتے ہیں یہ ہیڈنگز ایسے نہ ہو کے ایسے ہوتی پھر ہم رو وائز ڈیٹا اینٹر کرتے جاتے تو سب سے پہلے تو اس کیس میں ہم اینٹر کی ڈیریکشن چینج کر لیتے ہیں ابھی یہاں ہم کولم وائز ڈیٹری کر رہے ہیں تو اینٹر پریس کریں گے نیچے آئیں گے اگر ہم رو وائز ڈیٹا اینٹر کریں گے نا تو بہت سارے cases میں لوگ کیا کرتے ہیں ڈیریکشن چینج کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ادھر جانا ہے ڈیٹا اینٹر کرتے کرتے ہیں تو آپ اینٹر کی ڈیریکشن کیسے چینج کروگے ابھی تو اینٹر ہم کرتے ہیں تو سیل سیلیکشن نیچے جاتا ہے آپ یہ چینج بھی کر سکتے ہو اوپر جانا ہے لیٹ جانا ہے کیسے جانا ہے تو پہلی سیٹنگ آپ دیکھئے فائل پہ آپ کو جانا ہے اوپسن پہ آپ کو جانا ہے اس کے بعد یہاں ایڈوانس میں آپ کو جانا ہے سب سے اوپر پہلا ہی اوپسن آپ کو مل جائے گا آفٹر پریسنگ اینٹر موو سیلیکشن ڈاؤن ہے بائی ڈیفول ڈاؤن ہوگا تو مان لیجیے رائٹ میں جانا ہے تو یہاں سے رائٹ پہ کلک کر دیجئے اوکے کر دیجئے تو اب آپ دیکھوگے یہاں پہ اینٹر پریس کروگے سکپ مت کیجئے بلکل بھی بیسک ٹو ایڈوانس اس ویڈیو کو میں لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ چیز آپ کو پتہ چل گئی واپس میں اس کی ڈائریکشن پہلے جیسی کر دیتا ہوں آپسن پہ ہم جائیں گے ایڈوانس پہ جائیں گے اور یہاں سے اس کو میں نے واپس کر دیا ڈاؤن اور اوکے کر دیا تو یہاں پہ ڈائریکشن اس کی چینج ہو گئی ٹھیک ہے اب یہاں آپ سے بولا جائے یار آپ کو تو entry row wise کرنی تھی آپ نے column میں کیوں entry کر دی ہے نا ابھی یہ column wise ہم entry کر رہے ہیں اس طرح سے headings بنائی نیچے ہم جا رہے ہیں اب آپ سے کوئی بول ہے کہ میں نے تو data entry اس طرح سے کرانی تھی آپ نے یہ ایسے کیوں کر دی تو اس کا سمادھان ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے entry کروگے یہاں پہ آپ آئیے یہ دیکھئے یہ entry ہم نے ایسے کر رکھی ہے اس کو ہمیں بدلنا ہے row میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم بتائیں transpose کرنا row سے column میں بدلنا column سے row میں بدلنا تو آپ کو بس کرنا کیا ہوگا ڈیٹا کو select کر لیسے ڈیٹا جادہ ہے تو ڈیٹا میں کہیں بھی click کر لو ctrl a ڈبائیے تو ڈیٹا select ہو جائے گا پوری table select ہو جائے گی کہیں بھی click کر لینا ctrl a ڈبا دینا پوری table select ہو جائے گی ctrl c سے آپ اس کو copy کر لیسے میں نے ctrl c ڈبا دیا ہے copy کر لیا اس کے بعد آپ یہاں پہ تو اس کا transpose نہیں کر پاؤ گے آپ نیچے click کر لیسے right click کرو گے نا اور اس کے بعد اب یہاں پہ paste special پہ آپ جائیے اور یہاں paste special میں آپ کو option مل جائے کر ٹرانسپوس یہ رہا اس پہ ٹک لگا کے okay کر دیجئے تو یہاں پہ دیکھئے یہ جو ڈیٹا ہے وہ بدل گیا ہے نا column سے row میں چلا گیا ہے اب ان کو آپ delete کر سکتے ہو یا تو آپ یہاں سے delete کر دو یا پھر یہ row ہی یہاں سے select کر کے delete کر دو select ہو گیا right click delete ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہی تھوڑا سا آپ کو setup کرنا ہوگا اس میں یہ دیکھئے تو یہاں پہ اس طرح سے اب آپ entry کر سکتے ہو row number یہاں ڈالنا ہوگا student name یہاں ڈالنا ہوگا father name total fee deposit amount balance amount اس طرح سے entry آپ کو یہاں پہ کرتے جانا ہے اگر آپ کو border لگانا ہے تو select کرو یہ data اور home tab پہ جاؤ گے یہاں پہ border کا option مل جاتا ہے یہ جیسا بھی border لگانا ہے ویسا آپ لگا لیجیے میں یہاں پہ all border پہ click کر دیتا ہوں تو border لگ گیا ہے نا یہاں پہ یہ name نہیں آ رہا دیکھیں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں یہ بھی کم ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس میں یہاں پہ بھی کام کر دیتا ہوں میں نے یہاں پہ لکھا سرمہ ٹھیک ہے رازے سرمہ اب یہاں آپ کے پاس اس ڈits تین آب کو دکھائی دے بھی رہی ہیں مطلب یہاں پہ کر رہی ہیں سٹڈمٹcksName nome پورا دکھائی نہیں دے رہے یہاں پہ راضے سرما پورا دکھائی نہیں دے رہا ہے یہاں پہ آپ کا撷תי دکھنا ہے اگر یہاں پہ آپ کچھ لکھو گئے تو وہ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہیں تو اپنے ڈ Architect میں اگر آپ اس طرح سے ایک اک کر کے ڈھوڑڑW کہ ان کو صحیح کرو تو ٹائم لگے گا ہے نا تو آپ ایک کام کر لیجئے ان columns کو نا یہاں سے select کر لیجئے اوپر سے یہاں سے ہے نا ٹھیک ہے اس کے بعد کسی بھی column کے بیچ میں یہاں جب پلس کا سا sign بن جائے نا double click کر دینا دو بار click کر دینا تو آپ کے جو columns ہیں نا ان کی جو width ہے وہ automatic set ہو جائے گی جتنا لکھاوا اس کے according دیکھیں اس کی کم ہے ہے نا یہاں پہ راجس سرما پورا نہیں دیکھ رہا تھا تو column کی جو چوڑا یہ وہ جا رہا ہوگی ہے راجس سرما پورا آگیا ہے یہاں پہ راجس کمار آگیا ہے تو یہ چیز آپ دھیان رکھئے ٹھیک ہے نا تو یہ data آپ نے یہاں پہ جو ہے بدل لیا ہے اب یہاں میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا واپس چلتے ہم سیٹ ون پہ ٹھیک ہے یہاں سے میں یہ entries کر دیتا ہوں delete یہ میں نے delete کر دی میں یہاں پہ entry کم کر لیتا ہوں تھوڑا سا میں نے اس column کو delete کر دیا اب یہاں دوستو data entry کرنے کے لیے نا آپ excel forms کا بھی use کر سکتے ہو excel کے اندر inbuilt form کا option آپ کو مل جائے گا یا تو آپ normal entry کر لو جیسے اب تک آپ نے کی یا پھر forms کی help سے بھی آپ data entry excel میں کر سکتے ہو دیکھئے کیسے یہاں پہ دیکھئے quick access toolbar پہ میں نے form کا option add کر رکھا ہے تو یہاں پہ یہ form کا option آئے گا کیسے پہلے یہ دیکھو یہاں quick access toolbar کی list پہ ہم click کریں گے more commands پہ ہم جائیں گے یہاں سے لیں گے all commands اور یہاں پہ آپ کو form کا option search کرنا ہے اس پہ click کرنا ہے تو میں یہاں پہ search کرتا ہوں form کا option یہ رہ اس پہ click کر کے آپ کو یہاں add پہ click کرنا ہوگا میں نے پہلے سے ہی ادھر یہ add کر رکھا ہے تو یہاں ادھر add کر کے ok کر دینا یہ form کا option یہاں quick access toolbar پہ آ جائے گا اب دیکھئے entry اسے ہم کیسے کریں گے ہمیں بس headings کو select کرنا ہوگا جب بھی آپ کو entry کرنی ہونا اب یہاں نیچے کچھ بھی نہیں ہے اگر مان لی جی آپ نے کچھ entries کر رکھی ہیں پھر form کو activate کرنا ہے تو بس آپ کو headings ہی select کرنی ہے ہر بار heading select کرنے کے بعد اس form پہ آپ click کر کر دیجئے تو یہ form آ جائے گا اب یہاں آپ دیکھئے یہ جو columns آپ نے لکھے ہیں ٹھیک ہے وہی column name آپ کو یہاں دکھائی دیں گے تو entry آپ کر سکتے ہو میں ایک entry آپ کو کر کے دکھاتا ہوں میں نے یہاں پہ لکھا roll number one tab کی press کی تو ہم اگلے cell میں آ گئے student name میں نے لکھا یہاں پہ ohm tab کی press کی تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا رمیس tab کی press کی تو یہاں پہ total fee ہمیں دینی ہے مال لی جی 10,000 tab کی press کی deposit amount 5000 tab کی press کی تو یہاں پہ balance 5000 یہ ایک entry میں کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں بس new پہ آپ click کر دیجئے یہ entry یہاں پہ complete ہو گئی ایک entry اور فٹا فٹ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں میں نے roll number dollar two student کا name میں نے ڈال دیا راج ٹھیک ہے اور یہاں پہ father name میں نے ڈال دیا راجو اور اس کے بعد total fee میں نے ڈال دی پانچ ہزار اور یہاں پہ deposit میں نے ڈال دیا چار ہزار اور یہاں پہ balance میں نے ڈال دیا ایک ہزار ٹھیک ہے new entry پہ آپ click کر دیجئے یہ second entry بھی ہو گئی تو اس طرح سے form سے بھی آپ excel میں entry کر سکتے ہو دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ آگے دیکھئے یہاں پہ میرے پاس یہ seat تھوڑا سا data میں نے لے رکھا ہے دیکھئے باقی تو normal data enter کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں نے تھوڑا تھوڑا data لے رکھا ہے آپ کہوں کہ زیادہ نہیں ہے تو بس وہ data enter کرنا ہے دیکھ دیکھ کے اب جو problems آپ کو ہو سکتی ہیں جو tricks آپ کو use کرنی ہے اچھے طریقے سے data entry کرنے کے لیے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ میں اس column کی width کو تھوڑا سا زیادہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں مان لیجئے serial number آپ نے ڈالنا ہے اور serial نمبر مان لیجئے 1200 آپ کو ڈالنا ہے 1200 ڈالنا ہے تو ہر بار آپ یہ چیز مت لکھو ٹھیک ہے اب یہ list آپ بنا سکتے ہو جیسے آپ کو دیکھئے یہاں پہ میں نے لکھا one enter کر کے یہاں پہ لکھ دیا two ٹھیک ہے اور یہاں سے ان دونوں کو select کر کے آپ ادھر سے اس کو نیچے کھیس سکتے ہو تو جہاں تک آپ کو کھیسنا کھیس لیجئے گیارہ تک آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے پکڑ کے اس کو پھر نیچے کھیس سکتے ہو جتنا بھی آپ کو کھیسنا ہے سیم ڈیٹس کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ میں نے ایک ڈیٹ لکھی one one two thousand twenty ٹھیک ہے یہ ڈیٹ ہوگی slash لگا کے ہم ڈیٹ لکھتے ہیں آپ اس کو پکڑ کے آپ نیچے کھیس ہوگی نا تو اگلی ڈیٹس یہاں پہ اپنے آپ آ جائیں گی ٹھیک ہے نا یہ تو ہم نے پکڑ کے کھیس لیا بٹ اگر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے پہلا سیریل نمبر ڈال دیا ون اور میرے کو سو تک یہ فیل کرنا ہے یا دو سو تک یا دو ہزار تک چار ہزار تک تو ہم اتنا ڈریک نہیں کریں گے پہلا نمبر لکھ دو لکھ لیا ون اس کے بعد ہوم ٹیپ کے اندر یہاں پہ فیل پہ جانا ہے اور یہاں پہ ایک آپسن ملے گا سیریز ٹھیک ہے سیریز تو یہاں پہ دو طرح سے سیریز فیل کر سکتے ہو یا تو آپ ایسے کر سکتے ہو یا آپ ایسے کر سکتے ہو ابھی ہمارا ڈیٹا کس میں کولم میں ہے تو یہاں سے پہلے کولم آپ لے لو سٹیپ ویلیو مطلب پہلی ویلیو ون ہے اگلی ویلیو میں کتنا جڑنا ہے ایک جڑنا ہے تو یہاں پہ ایک لکھو مطلب دو تین چار ایک جڑے گا ہر بار سٹاپ کہاں پہ کرنی ہے کاؤنٹنگ آپ کو مان لیجی ہے آپ کو کاؤنٹنگ سٹاپ کرنی ہے تو اپ کتنا بھی نمبر یہاں پہ دے سکتے ہو اوکے کر دیجئے تو یہاں پہ دیکھئے ایک سے ٹوینٹی تک کاؤنٹنگ آگئی سیم ڈیٹس کے لیے آپ کر سکتے ہو آپ نے یہاں پہ ایک ڈیٹ ڈال دی اس طرح سے اور اب آپ نے یہاں پہ مان لیجی ہے بیس تاریخ تک ڈیٹس اینٹر کرانی ہے تو میں یہاں پہلی ڈیٹ پہ کلک کروں گا ایک ہی ڈیٹ ہے اس پہ کلک کر لیا فیل پہ جائیں گے اور فیل سیریز پہ ہم جائیں گے یہاں پہ اپنے آپ ڈیٹ سیلیکٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہر بار ہمیں ڈیٹ میں ایک جوڑنا ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے لاسٹ ڈیٹ لکھ دیجئے تو جیسے میں نے آپ پہ لکھا ٹوینٹی سلیس ایک سلیس دوہزار بیس اوکے کرنے سے پہلے یہاں آپ کو کولم پہ کلک کرنا ہے کیونکہ ہمیں کولم میں جو ہے ڈیٹس چاہیے اوکے کر دیجئے تو آپ آپ دیکھئے یہاں پہ بیس تاریخ تک ڈیٹس فیل ہو گئی ہیں تو اس طرح سے فیل کر سکتے ہو باقی ویک ڈیز وگر آپ یا فیل کر سکتے ہو آپ کو پتا ہی ہوگا اگر آپ سنڈے کے لیے سن لکھو گے بس اس کو پکڑ کے آپ ادھر ڈریک کرو گے تو اس طرح سے یہاں پہ ویک ڈی آ جائیں گے پکڑ کے ادھر کھینچ ہو گے تو اس طرح سے ویک ڈی چلے جائیں گے پورا سنڈے لکھو گے تو ویک ڈی پورے آئیں گے سے منس کے لیے ہوگا اگر آپ جین لکھتے اس کو ڈریک کرو گے تو منس نیم آ جائیں گے جینوری پورا لکھو گے پھر ادھر ڈریک کرو گے یا ادھر ڈریک کرو گے تو آپ کے فل نیم آ جائیں گے منس کے تو یہ سنپل سی کچھ سوٹکٹس ہیں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہیں ویسے بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہی ہوتا ہے جو ایکسل جانتے ہیں تو تو یہ چیز آپ کو پتا چل گئی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کوئنٹیٹی یہاں پہ ہے آئیٹم آئی ڈی آئیٹم نیم برینڈ مجھے یہاں اس لسٹ میں کوئنٹیٹیز اینٹر کرنی ہے تو میں نے یہاں پہ لکھا ٹین اینٹرپریس کر دیا اب یہ ٹین ہے کیا ٹین پیسیز ہے ٹین کیجی ہے ٹین گرامس ہے ٹین پینس ہے ٹین بیگس ہے کیا ہے اگر ہم ایکسل میں کسی بھی نمبر کے ساتھ ٹیکسٹ ہے یہاں پہ بہت پروبلم آ جاتی ہے میں نےamente پیسیز لکھا ٹین پیسیز کو سوٹ میں لکھ دیا ہے انٹرپریس کر دیا تو یہاں آپ دیکھئے ی 이 یہ해 جو ہے یہ ہے وہ رائٹ میں میں ایک نمبر کرتا ہوں نے یہاں پہ ٹین یہ جو heard وہی just a break میں ہے جو ہا گ message ہوا آپ کو پتا ہوگا نہیں پتا تو جاندے کیجئے ex एकसल में जो text entries होती हैm чotie hapheved entries होती हैं cell के left में होती हैं और जो numeric entries के right में होती है न вокруг entries अग redist치가 और तब ही उन पर कोई numeric formula काम करेगा यह numeric entry अब नहीं है यह text entry except चेल ने इसको left में रख दिया इसका मतलब आपकोf न रर्च पीय काम करेगा थीक है اسی طرح 10 kg 10 grams یا کوئی بھی ویلی ہو سکتی ہے آگے آپ کو RS لگانا ہے RS 10 RS 20 روپیز کے لیے یا کوئی بھی text آپ کو number کے ساتھ add کرنا ہے اور آپ چاہتے ہو formula اس پر proper کام کریں تو یہ کام کیسے ہوگا دیکھئے آپ نے کرنا کیا ہے جس بھی range پر یہ change apply کرنا ہے کہ جہاں پر number میں لکھوں تو kg grams kg bags اپنے آپ آجے تو وہ range آپ select کر لو ہو یا پھر پورا column بھی آپ select کر سکتے ہو تو میں نے یہ range لے لی ٹھیک ہے right click کرنا ہے اور یہاں پہ ایک option ملے گا format cell اس پہ آپ کو جانا ہے جانے کے بعد یہاں custom پہ جانا ہے اور یہاں general ملے گا اس کو ہٹا دیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو type کرنا ہوگا has has type کرنا ہے space دینا ہے double quotes لگانی ہے پھر space دے کے آپ کو کیا لکھنا ہے مطلب جیسے آپ چاہتے ہو 10 kg یا 10 grams یا 10 bags یا 10 pieces جو بھی آپ چاہتے ہو تو یہاں پہ space دے کے آپ لکھ دیجئے مان لیجی pieces میں چاہتا ہوں pcs double quotes بند کر دیجئے has کا مطلب ہے number آگے number آئے گا اور پیچھے جو بھی double quotes میں آپ لکھو گے kg grams bag وہ آ جائے گا اپنے آپ اگر یہی کام آپ الٹا کر دیتے ہو has کو پیچھے رکھ دیتے ہو اور یہ double quotes کے اندر جو لکھا اس کو آگے رکھ دیتے ہو تو یہ text آگے آئے گا pieces 10 pieces 20 اس طرح سے تو میں نے ابھی اس طرح سے لکھ دیا اوکے کر دیا یہاں ابھی کچھ ہوگا نہیں entry کریے میں نے یہاں لکھا 10 enter پریس کیا تو دیکھئے کیا ہوا 10 pieces میں یہاں پہ لکھوں گا اس طرح سے 34 enter کیا تو 34 pieces ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے بس آپ نے number enter کرنا ہے اور یہاں پہ pieces اپنے آپ آ جائے گا سیم اسی طرح مان لیجی میں یہاں پہ آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں bag یا پین یا کچھ بھی ہے یا RS میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں میں نے range کرلی select right click کریں گے اور format cell پہ ہم جائیں گے اس کے بعد ہم custom پہ جائیں گے اور یہاں سے اس کو ہٹا دیں گے general کو ٹھیک ہے آپ نے RS لکھنا ہے نا RS 10 RS 20 اس طرح سے لکھنا ہے تو آپ RS لکھئے بہت double quotes میں آپ کو لکھنا پڑے گا RS ٹھیک ہے اس کے بعد space دے دیجئے double quotes بن اس کے بعد آپ کو number سے یہ تو number کے لیے heads up type کر دیجئے ٹھیک ہے اوکے کر دیجئے تو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ اب آپ entry کرو گے میں نے لکھا یہاں پہ 33 تو RS 33 یہ دیکھئے تو اس طرح سے یہاں پہ جو ہے کام ہو جائے گا اب یہاں ان کا total آپ کرو سکتے ہو دیکھئے total کے لیے formula ہم use کریں گے sum کا اگر آپ کو ان values کا total کرنا ہے نا تو equal کر کے sum آپ لگاؤ گے bracket open کرو گے اور اس کے بیچ میں یہ range select کر دو گے enter کر دو گے تو یہاں پہ total آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں دیکھئے quantity ہے ایک quantity کا price اتنا ہے میرے پاس 10 quantity ہیں مجھے amount نکالنا ہے تو کیسے نکلے گا amount میں آپ کو بتا دیتا ہوں equal کا sign لگائیں گے کوئی بھی formula ہم لگاتے ہیں نا تو براور کا sign لگاتے ہیں پہلے اس کو ہم multiply کر دیں گے multiply کے لیے ہم star کا sign لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس سے اس کو multiply کر دیں گے enter کر دیں گے تو 1200 روپے ہو گیا 10 unit ہے 120 کا price ہے ایک کا تو 12 ہو گیا اب یہ formula آپ کو نیچے لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو نیچے سے یہاں سے پکڑ کے کھینچ لی چیئے اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کی playlist پہ جائیے اور وہاں پہ سارے formula آپ کو مل جائیں گے جو بھی advanced level کے ہیں basic level کے ہیں سارے formula آپ کو مل جائیں گے دوستو اگر آپ کو formula سیکھنے ہیں تو آپ وہاں پہ جائیے باقی یہ basic formula تو آپ کو آتے ہوں گے ہے نا some maximum minimum یہ تو basic formula ہوتے ہیں تو اتنا کام یہاں پہ ہو گیا اب یہ دیکھئے dates ہمارے پاس ایسے لکھی ہوئی ہیں اگر dates کا format آپ کو بدلنا ہے تو آپ column select کروگے right click کروگے format cell پہ جاؤ گے اور یہاں آپ کو select کرنا ہوگا date والا option اور یہاں پہ date کے option آپ کو مل جائیں گے کیسے date آپ کو دکھانی ہے مان لیز یہ اس طرح سے date مجھے دکھانی ہے ok کر دیا تو دیکھئے date کیسے آگئی ایک janvary دو janvary اس طرح سے dates آگئی ہیں تو آپ dates کو بھی الگ الگ طرح سے format کر سکتے ہو وہاں پہ بہت سارے option آپ کو مل جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں آگے یہاں آپ دیکھئے یہاں پہ ایک trick اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ total fee دے رکھی ہے یہ deposit amount دے رکھا ہے آپ data entry کرتی ہو یا اپنا کوئی personal kaan کرتی ہو وہاں پہ یہ trick آپ کے کام آ سکتی ہے یہاں پہ مجھے balance نکال لائے balance نکال لائے تو میں کیا کروں گا equal کا sign لگاؤں گا total fee میں سے minus کر دوں گا کیا deposit enter کر دیا تو اتنا آگیا پھر میں نے اس کو پکڑ کے نیچے کھیج دیا تو یہاں دیکھئے یہاں پہ minus ایک ہزار minus دو ہزار مطلب انہوں نے کچھ extra دے دیا ہے ان کا کوئی balance نہیں ہے ٹھیک ہے total fee سے زیادہ ان students نے pay کر دیا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو negative values کو آپ الگ color سے highlight کر سکتے ہو کیا کروگے select کروگے range اور right click کر کے اور پھر جاؤگے format cell پہ اور یہاں number پہ جانا ہے decimal ہمیں چاہیے ہی نہیں یہاں پہ تو اس کو zero کر لیسے negative values کے لیے دیکھئے یہاں پہ option دے رکھا ہے آپ کو red color میں highlight کرانی ہے تو red color میں highlight کرا سکتے ہو minus کے ساتھ red color چاہیے تو یہ بھی آپ لے سکتے ہو دونوں option لے سکتے ہو مان لیزی میں نے یہ لے لیا اوپر والا ok کر دیا تو اب آپ دیکھئے minus کا sign نہیں ملے گا جنہوں نے extra payment کر دیا ہے نا ان کا یہاں پہ red amount آ جائے گا کہ انہوں نے اتنے روپے فالتو یہاں پہ دے دیا ہے total fee سے تو اس طرح سے اس trick آپ آپ use کر سکتے ہو آگے چلتے ہیں یہاں پہ اب آپ دیکھئے یہاں پہ دوستو میرے پاس یہ کچھ students کا data ہے آپ دیکھئے marks لکھے ہوئی ہیں یہاں بیچ بیچ میں کچھ cells blank ہیں کافی cell blanks ہیں مان لیزی یہ جو cell blank ہے نا وہ بچے absence تھے تو ہمیں absence کے لیے سبھی blank cells میں a لکھنا ہے اب تھوڑا record ہوگا تو آپ normally type بھی کر لوگے بہت بہت سارا record ہوگا تو ایک ایک کر کے ڈھونڈ کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک smart trick ہے اس کام کے لیے میں اس سے پہلے آپ کو وہ trick بتانا چاہوں گا یہ دوسری trick ہے اس سے پہلی trick آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کے پاس کوئی ایک range ہے اور اس range میں آپ کو کوئی ایک fix value سبھی میں fill کرنی ہے تو وہ آپ کیسے کرو گے دیکھئے مان لیزی سے مجھے اس range کے اندر okay fill کرنا ہے تو میں نے range کر لی select okay لکھا enter press نہیں کرنا ہے control ڈبا کے رکھو پھر enter press کر دو تو یہ سبھی cells میں آج جو آپ نے select کیے تھے اگر مان لیزی ہے میں نے یہاں سے cell select کیے keyboard سے control کی دبا کے رکھی اور یہاں سے select کر لیے مطلب multiple cells multiple range الگ الگ طرح سے select کر لیے control دبا کے رکھوا اور میں الگ الگ طرح سے selection کرتا جا رہا ہوں مجھے ان سبھی cells کے اندر جو میں نے select کیا نا ان میں کوئی بھی ایک number کوئی بھی ایک text لکھنا ہے مان لیزی okay ہی لکھنا ہے تو وہ ہم کیسے لکھیں گے دیکھئے میں نے یہاں پہ لکھا okay ٹھیک ہے باہر کہیں click نہیں کرنا ہے okay لکھا control دبا کے رکھو enter press کر دو تو جتنے بھی cell select تھے نا ان سبھی کے اندر okay fill ہو گیا ہے تو یہ smart طریقے سے data entry کرنے کے لیے اس trick کا بھی use کر سکتے ہو دیکھئے use کیسے ہوگا یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو بہت ساری tips and tricks میں نے آپ کو بتائی آگے بھی بتاؤں گا امید کرتا ہوں یہ جو ویڈیو ہے نا آپ کے بہت کام آئے گا بہت کو سیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ advance excel detail میں سیکھنا چاہتے ہو ms word computer tips سیکھنا چاہتے ہو expert بننا چاہتے ہو computer میں تو ہمارے چینل پر جاؤ playlist دیکھو بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو master بنا دیں گے ٹھیک ہے playlist کا جو link ہے نا وہ اس ویڈیو کے description میں بھی آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں مجھے کرنا کیا تھا blank cells میں absence کے لیے یہ لکھنا ہے یا ان کو highlight کرانا ہے highlight کرانا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا اپنا data کرلو select ٹھیک ہے keyboard سے press کرو f5 key f5 go to کی window آئے گی یہاں special پہ آپ جائیے اور یہاں blanks پہ click کر کے ok کر دیجئے تو جو خالی cell تھے نا وہ select ہو گئے یہ دیکھئے selection ہو گیا یا خالی cells کا اب جیسے ہم نے یہاں پہ لکھاتا نا الگ-لگ طرح سے select کر کے پھر آپ نے ok لکھ کے control enter ڈبا دیا وہی magic یہاں آپ کر سکتے ہو خالی cell select ہو گئے select ہو گئے تو ان کو highlight کر سکتے ہو ہم پہ جا کے یہاں fill color ہے کوئی بھی color آپ یہاں پہ fill کر سکتے ہو جیسے مان لیجئے yellow یا کوئی بھی color آپ نے fill کر دیا ٹھیک ہے میں بھی filling کر رہا ہوں مجھے یہاں پہ fill کرنا ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں نے لکھا ok ٹھیک ہے یا پھر absence کے لیے a لکھ دیتے ہیں a لکھنے کے بعد آپ کو enter press نہیں کرنا control ڈبا کی رکھو پھر enter کرنا ہے control ڈبا کی رکھو پھر enter کرنا ہے magic ہو گیا سبھی blank cells کے اندر دیکھئے یہاں پہ absence کے لیے a لکھا آگیا آپ ان کو highlight بھی کر سکتے تھے ہے نا اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے یہاں پہ آپ دیکھئے میرے پاس یہ data entry ہیں کچھ اور بیچ بیچ میں کچھ رو کھالی ہم نے چھوڑے تھے اب ہمارے کام کے نہیں ہیں یا ہم نے بیچ بیچ میں سے کچھ records ڈیلیٹ کر دیئے اب یہ blank row ہیں تو ان کو ہم کیسے ڈیلیٹ کریں تھوڑے بہت ہوں گے تو آپ کر لوگے بہت بہت سارے ہوں گے تو کیسے کروگے اس کے لیے ایک trick دیکھئے آپ نے کرنا کیا ہے data کو select کر لینا جو بھی data ہے اتنا صحیح data ہے پھر سے keyboard سے دبانا ہے f5 key اور پھر سے special پہ جا کے blanks پہ ٹک لگا کے okay کر دینا ہے تو خالی جو row ہے نا وہ select ہو گئے اب آپ نے press کرنا ہے keyboard سے control minus اور یہاں پہ ایک option آپ کو ملے گا shift cell up shift cell up اس پہ آپ click کر کے رکھو اور okay کر دیجئے تو یہاں پہ دیکھئے blank cell تھے blank row تھے وہ remove آسانی سے ہو گئے تو امید کرتا ہوں دوستو اتنا آپ کو سمجھ میں آہی گیا ہوگا اب دیکھتے ہیں آگے ہمیں کرنا کیا ہے ایک دوسری sheet پہ میرے پاس یہ data ہے data وہی ہے بس میں نے یہاں phone number کا column الگ سے add کر دیا ہے phone number میں نے 5 visit میں لکھا ہے اس سے کوئی problem نہیں ہے data entry اب دوستو ہمیں یہ find out کرنا ہے کیا کوئی record ہم نے دوبارہ enter تو نہیں کر دیا ٹھیک ہے ہمیں ابھی یہ چیک کرنا ہے کیا کوئی پورا record ہم نے دوبارہ enter تو نہیں کر دیا اب یہ تھوڑا سے record ہے تو آپ دیکھو گے یہاں پہ یہ record امیت کا پورا کا پورا دوبارہ ہم نے enter کیا ہوا ہے آپ دیکھیں phone number بھی یہاں پہ سیم ہے باقی سارا data سیم ہے تو کیسے ہم duplicate records کو ہٹائیں گے table میں سے data کر لینا ہے select data tab پہ جائیں گے یہاں پہ option مل جائے گا remove duplicate یہا click کر دیجئے ابھی ہمیں یہاں پہ پورا record ہٹانا ہے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ پورا record بلکل سیم ہے تو وہ delete کرنا ہے تو یہاں سبھی columns میں tick لگا کرنا ہے بس تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک duplicate record وہ delete کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بھی record ہم نے select کیا تھا وہ ایک ہی رہ گیا ہے دوسرا record یہاں پہ نہیں ہے میں نے ctrl z کر لیا undo کر لیا اب میں یہاں دوسرے طریقے سے record کو delete کروں گا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ phone number ہوگا لانا وہ ایک ہی بار ہونا چاہیئے اگر یہاں پہ کسی نے دو بار phone number دے دیا ہے تو اس کا record delete ہو جائے ایک ہی بچے باقی duplicate record delete ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے data کو select کر لو ٹھیک ہے remove duplicate پہ click کرو یہاں phone number میں duplicate ہمیں چیک کرنا ہے تو یہاں پہ unselect all کر لو cable آپ نے click کرنا ہے phone number پہ ٹھیک ہے اوکے کروگے تو اس نے phone number والے column کے اندر چیک کیا اور وہاں سے duplicate کو ہٹا دیا ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے میں اوکے کر دیا ctrl z کر دیا دوسرا آپ یہاں دیکھئے میں یہاں پہ پھر سے کام کرتا ہوں select کر لیا اگر یہاں پہ ایک نام سے کئی record ہیں تو وہ مجھے ہٹانے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں امیت ہے کئی بار یہ امیت نام سے record ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کروگے remove duplicate پہ کلک کروگے یہاں پہ اگر آپ کو cable name سے delete کرنا ہے تو unselect all کر کے student name پہ ٹک کر دینا اب اب اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ student کا name اور اس کا father name دونوں match کرتے ہیں سبھی records میں کئی records میں تو وہ duplicate delete ہو جائیں اگر name اور father name match کرتے ہیں میں نے name پہ ٹک لگا ہے student name پہ ok کروں گا تو duplicate name سے جتنی بھی entry ہے وہ delete ہو جائیں گے آپ دیکھئے یہاں پہ ہے نا کےول الگ الگ name کے records یہاں پہ بچے ہیں 3 duplicate record delete ہو گئے ctrl z میں نے کر دیا پھر سے remove duplicate کرتا ہوں اگر یہاں پہ میں کرتا ہوں student name پہ click father name پہ click ok کروں گا تو جن کا student کا name اور father name same ہوگا وہی record delete ہوں گے ابھی یہاں میں نے copy paste کر رکھا ہے data کو تو سارے records میں وہ same ہی ہے تو اس لیے یہاں پہ 3 entry delete ہوئی تھی اتنا سمجھ میں آہی گیا ہوگا دوستو اب ہم چلتے ہیں آگے یہاں آپ دیکھئے entry جب ہم کرتے ہیں نا تو کچھ entries ایسی ہوتی ہیں جو fix ہوتی ہیں جس سے gender میں آپ دیکھئے یہاں پہ مجھے male اور female ہی enter کرنا ہے تو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے data validation آپ یہاں پہ use list بنا سکتے ہو کیسے column کو پورا select کر لو ٹھیک ہے کر لیا یا پھر range بھی آپ select کر سکتے ہو range ہم اس لیے select نہیں کریں گے کیونکہ ہم نہیں بتا data کہاں تک جائے گا تو column کر لو select data validation پہ ہم جائیں گے اور یہاں سے لیں گے list اور اس list میں ہم type کر دیں گے دو name male اور female تو یہاں پہ میں نے لکھا male comma female بس اور بھی کوئی option ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو اور اس کے بعد ok کر دینا ہے اور یہاں آپ دیکھو گے یہ ایک list آپ کو مل جائے گی بس آپ یہاں سے select کر سکتے ہو اس list میں سے ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے تو یہ fast entry کے لیے آپ use کر سکتے ہو دوسرا اب اس column کے اندر male female کے علاوہ کچھ بھی آپ نہیں لکھ سکتے اگر میں یہاں پہ کچھ بھی لکھنے کی کوشش کروں گا تو یہ data validation ہمیں روک دے گا کہول male female ہی اس column میں آپ enter کر پاؤ گے سیم اسی طرح آپ یہاں پہ کر سکتے ہو مانا لیجے post ہمارے پاس جو ہیں وہ یہ ہے چار ہیں تو آپ ان کی list یہاں بنا دیجے تاکہ ان کے علاوہ کوئی بھی entry یہاں پہ نہ ہو پائے تو جیسے میں نے یہ range select کر لی یا پھر column بھی آپ کر سکتے ہو range select کرنے کے بعد data validation اور یہاں سے لے لیں گے list اس بار میں کیا کروں گا list میں یہ source میں click کرنے کے بعد یہ لکھوں گا نہیں میں یہاں سے range select کر دوں گا اگر آپ کے پاس دو تین option ہے تو آپ لکھ سکتے ہو زیادہ ہے list ہے تو اس طرح سے seat میں لکھ کے آپ ان کو select کر لینا okay کر دینا تو list بن جائے گی اب آپ یہاں دیکھو گے یہاں پہ چار on name ہم آپ کو دکھائے دیں گے یہ دیکھئے یہاں سے کوئی بھی آپ select کر سکتے ہو دوستو okay اس کے بعد اب ایک trick اور ہے اگر آپ سے یہ بول دیا جائے کہ مجھے یہ بتاؤ کون کون سی city کا data یہاں پہ enter ہے تو آپ یہاں پہ دیکھو گے ڈیلی 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 کیسے پتہ لگا ہوگی ہے نا تو آپ بس کسی بھی excel پہ click کر لو city کے اندر alt کی دباؤ keyboard سے down arrow press کرو alt down arrow تو دیکھئے یہاں پہ list آپ کو مل جائے گی unique entries کی اب اس column کے اندر کیول تین city's کی entries ہیں ڈیلی ممبئی نویڈا تو اس طرح سے یہاں پہ list سے آپ دیکھ سکتے ہو column کے اندر unique values اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں آگے seat 10 پہ یہاں دوستو یہ میرے پاس data ہے اب ہم اس data میں کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنا ہے اس data میں جو students fail ہیں ان کو highlight کرنا ہے ان cells کو highlight کرنا ہے fails کے لئے criteria ہم رکھ دیتے ہیں مان لیجے 40 40 سے کم جن کے marks ہیں وہ fail ہیں تو highlight کیسے کریں گے home tab پہ ہم جائیں گے conditional formatting کا ہمیں use کر سکتے ہیں highlight cell rule پہ جائیں گے greater than less than مجھے fail والے highlight 40 سے کم والے تو less than پہ میں click کروں گا اور یہاں پہ میں لکھ دوں گا 40 40 میں نے لکھ دیا تو آپ دیکھو گے اپنے آپ اس طرح سے جو 40 سے کم والے cell ہے وہ highlight آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہاں آپ دیکھو گے کوئی بھی color وغرا set کر سکتے ہو دیکھیں color وغرا change ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ custom format پہ جا کے بھی آپ کوئی بھی color fill کر سکتے ہو fill پہ آپ جاؤ گے مان لیجئے آپ نے red color fill کر دیا ok کر دیا تو یہاں پہ red color fill ہو گیا ہے ok کر دیجئے تو یہ conditional formatting کا rule یہاں پہ لگ گیا جو students fail ہیں جن کے 45 سے کم marks ہیں وہ دیکھئے یہاں پہ red color سے highlight ہو گئے ہیں cells ٹھیک ہے نا اب اس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہو ہٹانا ہے تو کیا کروگے select کر لیجئے conditional formatting پہ جائیے اور یہاں پہ clear rule کر کے clear rule from selected cell کر دیجئے تو ruler جائے گا مان لیجئے آپ کو یہ اس میں find out کرنا ہے کہ کتنے بچوں کے marks یہاں پہ 99 ہے تو select earlier range conditional formatting highlight cell rules اور یہاں پہ equal to پہ click کر کے آپ کوئی بھی number type کر دیجئے میں نے لکھا 99 ok کروگے تو 99 والے cell یہاں پہ highlight ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ find out کرنا ہے کہ اس میں 50 سے 70 کے بیچ میں کتنے records ہیں تو آپ یہاں پہ جاؤ گے highlight cell rules between پہ جاکے یہاں پہ لگ دیجئے starting value کیا ہوگی 50 اور یہاں پہ last value کیا ہوگی 70 تو 50 سے 70 کے بیچ میں جو records ہیں وہ highlight ہو جائیں گے دوستو ٹھیک ہے نا اس طرح سے یہ آپ نے لگا دیا اور آپ نے اس کو ok کر دیا تو یہ rule یہاں پہ لگ جائے گا ابھی میں ایک کام کرتا ہوں میں نے اس کو ہٹا دینا ہے یہاں پہ جاکے clear rule کر دیتا ہوں clear rule from selected cell آپ مارے چینل پہ جائیے یہ جو option ہے نا data validation condition formatting advanced level کے اگر آپ کو یہ سیکھ رہے ہیں تو چینل پہ سب کچھ already available ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں نے یہ ہٹا دیا میں تھوڑا سا زیادہ data یہاں پہ لے لیتا ہوں میں نے ان کو copy کیا control c یہاں پہ control v سے paste کر دیا اب میں یہاں پہ تھوڑی سی changes کر دیتا ہوں انہیں records میں تاکہ یہ یہ اُلٹے سی دے سے ہو جائیں اس طرح سے ٹھیک ہے نا یہ records میں delete کر دیتا ہوں میں یہاں پہ total کر دیتا ہوں total کیلئے formula ہوگا equal sum bracket open اور یہ range ہمیں کر دی select ٹھیک ہے نا bracket بند کر کے enter کر دیں گے total آگیا سبھی کا نکالنا ہے تو یہاں کونے پہ double click کر دو سبھی کا آگیا ٹھیک ہے اب میں یہاں total کو جو ہے نا conditional formatting سے highlight کروں گا جیسے میں کچھ students ہیں نا ان کے marks تھوڑی زیادہ کر دیتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے total ہے نا اس کو highlight کرنا ہے اگر یہاں پہ جو total marks ہے نا students کے وہ 250 سے کم ہیں تو وہ مجھے highlight کرنے ہیں تو conditional formatting اور یہاں پہ highlight cell rule less than 250 سے کم والے ٹھیک ہے تو یہاں آپ لکھوگے 250 اور ok کر دوگے تو یہ highlight ہو جائیں گے سلال میں اس کو ایک کام کرتا ہوں میں نے اس کو کر دیا یہاں پہ 280 تو یہاں پہ 280 ہو گیا ok کر دیا تو یہاں آپ کا جو ہے total marks جن کے 280 سے کم ہیں وہ records highlight ہو گئے تو conditional formatting کا ایسے آپ use کر سکتے ہو بہت سارے options یہاں پہ اور ہیں ٹھیک ہے نا باقی detail میں یہ سیکھنا ہے تو آپ چینل پہ جا کے playlist دیکھ سکتے دوستو فلال میں data entry کے لیے آپ کو knowledge دے رہا ہوں اور امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کے بہت کام آئیں گی کیول data enter کرنا ہی سب کچھ نہیں میں یہاں پہ بہت ساری tips آپ کو سکھا رہا ہوں جو آپ کے لئے بہت کام آئیں گی ٹھیک ہے نا اب ہم چلتے ہیں ایک اور دوسری seat پہ یہاں پہ میرے پاس یہ data ہے یہاں میں آپ کو سکھاؤں گا short and filter کرنا data کو تو کسی بھی heading پہ آپ کو کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد home tab پہ آپ کو ملے گا short and filter یہاں سے filter پہ کلک کر دیجئے تو اس طرح کا جو آئیکن ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں filter اس کے لئے shortcut key Ctrl-Shift-L Excel کی shortcut keys ہیں جن کے لئے میں نے ایک special ویڈیو بنایا ہے جہاں پہ 50 سے ایڈوانس لیول کی shortcuts آپ کو ملیں گی دوستو ویڈیو آئی بٹن پہ ہے دیکھ سکتے ہو آپ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ short and filter لگ گیا short اور filter دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم سیکھیں گے short کرنا یہاں پہ آپ کلک کرو گے تو یہ اوپر short کے option ہے اور نیچے یہاں پہ filter کے بھی آپ کو مل جاتے ہیں short مطلب short کرنا ابھی یہ دیکھو گے یہاں پہ names ہیں وائس اس رو ہے اس اس رو ہے جس اس رو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا record alphabetically order set name a to z a b c اس طرح سے name short کر کے alphabetically اور پورا data اوپر نیچے اپنے آپ adjust ہو جائے تو بس آپ نے یہاں click کرنا ہے a to z پہ click کر دیجئے یہاں پہ a والے name اوپر پھر c پھر j وائی والا سب سے نیچے چلا گیا کیول یہ column کی value short نہیں ہوئی ہے پورا data اوپر نیچے اپنے آپ set ہو جاتا ہے دوستو یہاں click کروگے z to a کروگے وائی اوپر a نیچے تو اس طرح سے آپ short کر سکتے ہو باقی یہاں پہ short by color بھی دے رکھیں آپ کو جیسے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں واپس یہاں پہ color مجھے یہ مطلب یہ جو بچے ہیں جو مجھے مجھے اوپر لے مجھے 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 فیلٹر لگا دیں گے فیلٹر لگا دیا یہاں پہ میں click کروں گا short by color پہ میں جاؤں گا تو دیکھیں یہاں پہ color یہ دکھا رہا ہے ایک دو text color پہ لکھا ہوا ہے red color اور یہ جو پیچھے pink color تو یہاں پہ آپ جاؤں گے دونوں ہی color آپ کو دیکھ جائیں گے آپ کو کون sell color سے short کرنا ہے یا font color سے click کر دیجئے یہ جو records یہ اوپر آگئی ہیں اس طرح سے اگر آپ کے sales میں بہت سارے الگ الگ colors تو آپ کوئی بھی color یہ تو ہو گیا short کا فنڈا اس کے بعد filter بھی کچھ وہ الگ طریقے سے کام کرے گا یہاں پہ کچھ records میں mail کر دیتا ہوں ملز کے record میں لکھ دیتا ہوں mail 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 مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ mails کا data filter کرنا ہے filter کا مطلب جو آپ کو چاہیے وہی دکھائی دے گا short کا مطلب تو بس data اوپر نیچے exist ہو جائے گا دکھائی تو سارا ہی دے گا ہے نا تو یہاں آپ جاؤگے اور یہاں پہ آپ کو نیچے دو option مل جائیں گے mail female ٹھیک ہے آپ نے mail کا دیکھنا ہے mail پہ ٹک لگاؤ okay کر دو mail کا data ہی دکھائی دے گا باقی data hide ہو گیا وہ row hide ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہو ہٹانا ہے تو واپس آپ یہاں click کروگے select all پہ click کر کے okay کر دینا تو پورا data آ جائے گا یہ ہوتا ہے filter ہے نا اسی طرح یہاں پہ manager کا آپ کو دیکھنا ہے تو یہاں click کروگے یہاں پہ دیکھئے labor manager آ رہا ہے آپ select all سے ہٹا کے manager پہ click کر کے okay کر دیجئے manager کا data آ گیا یہ filter ہوتا ہے آپ color سے filter کر سکتے ہو دیکھئے یہاں ہمیں اس filter پہ click کرنا ہے اور اس کو sort کر دینا a to z یہاں پہ name 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 ڈھیک ہے filter میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈھیک ہے جیسے مان لیجئے مجھے physics میں students fail وہ records یہاں پہ check کرنے ہیں تو یہاں پہ جاؤں گا اور number filter آپ کو یہاں ملے گا less than پہ ہم کر لیں گے click less than آپ نے condition کیا رکھنا ہے 40 سے کم تو یہاں پہ آپ لکھ دیجئے 40 اور بس okay کر دیجئے تو یہاں پہ آپ دیکھئے کیول وہ records filter ہو کے آگئے ہیں جن کے physics میں marks 40 سے کم ہے باقی subjects میں بیسک زیادہ ہیں اسے کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں سے آپ جا کے select all کر سکتے ہو okay کر سکتے ہو واپس پہلے جیسا ہو گیا تو number filter آپ ایسے کر سکتے ہو جیسے مان لیجئے مجھے یہاں پہ color filter لگانا ہے تو آپ یہاں جاؤ گے اور یہاں پہ filter by color آپ کو مل جائے گا جیسے sort میں تھا ایسی filter ہے آپ نے وہی records filter کرنے ہیں جو record highlight ہیں تو آپ یہاں پہ جا کے filter by color اور color پہ کلک کر دینا تو وہی records آپ کو یہاں پہ دکھائی دیں گے تو اس طرح سے دوستو یہ بہت ساری tips میں نے آپ کو بتائی جو آپ کی data entry کرنے میں بہت مدد کریں گی یا پھر آپ کسی سکول میں یونیورسٹی میں بھی آپ کام کر سکتی ہو یہ ویڈیو دیکھ کے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی جو ایک office میں data entry کا work کرنے کے لیے یہ ضروری تھی ایک چیز رہ گئی print کرنا تو print کے لیے دوستو آپ کو ایک ویڈیو دیکھنا پڑے گا میں نے already publish کر رکھا ہے کی excel sheet print کیسے کریں گے لنک آئی button پہ ہے اور ویڈیو کے description میں بھی ہے تو وہاں سے آپ دیکھئے کی ہم excel sheet کو بالکل advance طریقے سے experts کی طرف print کیسے کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گا کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا دوستو practice کیجئے یہ training file آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ویڈیو کے description میں میں نے link دیا ہے اور چینل کو subscribe کرتے ضرور آنا تاکہ ہمارے ڈیو ویڈیو آپ کو ملتے رہیں دوستو like share comment کرنا بلکل نہ بھولیں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں thank you دوستو have a nice day one day take care